موسیقی اسلام علیکم ناظرین امیدہ آپ سب لوگ بہن بھئی خیریت سے ہوں گے ہم لوگوں نے جیسا کہ روز سوچا ہوا ہے کہ ہم لوگوں نے کوئی نہ کوئی اچھی بات آپ دوں کے ساتھ ضرور شیئر کرنی ہے تو ایسے ہی میں جو آج آپ سے بات شیئر کرنے لگی ہوں اس کا انوان ہے عورت مولوی اور تاویز اب آپ لوگوں کو یہ سن کے تینوں باتیں زیادہ حیران گی ہو رہی کہ ایسی کونسی بات ہے جس کا انوان یہ ہے تو چلے اب ہم اپنی بات کو شروع کرتے ہیں ایک خاتون ایک مولوی صاحب کے پاس گئی اور عمومت ہمارے آج کل معاشرے میں رواز بھی ہے کہ کوئی بات ہو جائے تو جی تاویز لے لو تاویز لے لو تو مسئلہ حل ہو جائے گا لیکن چلیں چھوڑیں ہم چلتے ہیں اپنے ٹوپی کی طرف ایک خاتون ایک مولوی صاحب کے پاس گئی مولوی صاحب کوئی ایسا تاویز لکھ دیں کہ میرے بچے رات کو بھوک سے نہ رویا کریں مولوی صاحب نے بھی تاویز لکھ دیا اگلے ہی روز کسی نے رپوں سے بھرا تھیلہ ان کے سہر میں پھینک دیا خاتون کے شوہر نے ایک دکان کرائے پر لے لی کاروبار میں برکت ہوئی اور دکانیں بڑھتی گئیں بڑھتی گئیں اور پیسے کی ریل پیل ہو گئی ایک دن خاتون کی نظر اس پرانے صندوق پر پڑی جس میں انہوں نے مولوی صاحب کا تاویز رکھا ہوا تھا انہوں نے سوچا کہ میں دیکھوں تو صحیح تاویز کے اندر ایسا لکھا کیا ہوا ہے تو انہوں نے سوچا اور اسی جستجو کو دیکھتے ہوئے کہ میں پتا کروں اس تاویز کے اندر لکھا کیا ہوا ہے تو انہوں نے تاویز کو کھول دیا اب تاویز میں لکھا کیا ہوا تھا یہ میں آپ کو ویڈیو کین پر بتاؤں گی اس کے لئے آپ کو ہمارے ویڈیو پوری دیکھنی ہوگی تاکہ آپ کو پتا چلے کہ آخر مولوی صاحب نے اس تاویز کے اندر لکھا کیا تھا تو اب ہم سلتے ہیں اپنے آج کی ریسبی کی طرف اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو مل سکیں جیسا کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ہم نے چولے پر آلو رکھیں وہ اوپلنے کے لئے تو آپ کو کچھ اندازت تو ہو گیا ہم لوگ کیا بنانے جا رہے ہیں ہم لوگ آج آلو کی ٹکییں بنانے لگے ہیں تو اب ہم چلتے ممہ کے طرف کہ اب یہ کیسے بنیں گی اور تو اس کی ترکیب جانتے ہیں جی ممہ اسلام علیکم کیا حال چال ہے بہن بھائیو یہ دیکھیں میں نے آلو رکھ دیئے ڈال کے تو آگ تیز کر دیئے تو اب یہ اوبالہ آ جائے تو پھر ہم نے ہلکی آگ کر کے ڈک دیتے ہیں بکایا پھر آپ کو بعد میں دخلتے ہیں تو دیکھیں ناظرین اب یہ آلو ہمارے پکنے لگ گئے ہیں تو اب ہم اس کی آنچ ہلکی کر کر اس کو ہم ڈک دیتے ہیں جی تو ناظرین پہلے ہم لوگوں نے آلو بوئی ہونے کے لیے رکھ دیئے تھے اب ہمارے آلو بوئی ہو چکے ہیں ہم نے ان کو چھیل کر اور اس کو میش کر لیا ہے اب مزید ہمیں کیا کیا کرنا ہے کیا کیا چیزیں ڈال لیا ہے تو ہم ممہ سے پوچھتے جی ممہ آلو کو اوبال کے ہم نے چھلکے اتار کے یہ کالی ہے یہ دنیا ڈال دیا ہے میں نے اس میں یہ پانچ چھے ہری مرچیں ایک عدد پیاس وہ بھی میں نے ڈال دیا اب یہ دیکھیں یہ دادری مرچ یہ کالی مرچ یہ پوڈر مرچ یہ سکہ دنیا انہارتانہ نمک بھی میں نے ڈال دیا ہے بہت مزے کی ٹکییں بنتی ہیں یہ آپ ٹرائی کریں اور بنا کے دیکھیں جیسے آپ کا دل چاہے روٹی کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں جیسے آپ کا دل چاہے ضرور ٹرائی کریں ہمارا حوصلہ افضائی کے لئے ہمارا شروع سے لگ کے اخیر تک یہ پروگرام دیکھیں یہ کام ہمارا حوصلہ افضائی ہوتی ہے آپ پسند کرتے ہیں یہ دیکھیں مکس ہو گئی ہیں یہ سب چیز یہ دیکھیں میں آپ کو نا ٹکی بنانا نا بتاتی ہوں یہ دیکھیں ایسے نا میں ٹکییں سارے بنا لیتی ہوں ایسے ساری ٹکییں پھر آپ کو نا دخاتی ہوں ایک اور بنانا لیتی ہے ہماری ٹکی ٹوٹ جاتی ہے ہم سے صحیح طرح سے بن نہیں پاتی تو یہ آپ دیکھ لیں کہ مما کس انداز سے کس طرح اس کو بنا رہی ہیں تو پھر آپ کے جو مسئلہ آتا ہے کہ ٹکی ٹوٹ جاتی ہے صحیح نہیں رہتی وہ نہیں پھر انشاءاللہ ہوگا اچھا میں آپ کو یہ بھی بتاتی ہوں چاہے یاں چاہے تو اس کے اوپر انڈا لگا لیں چاہے چاہے آپ بیسن میں ذرا سا نمک میرچ ڈال کے وہ بھی اوپر لگا سکتے ہیں اب میں ایسے ساری ٹکییں بنا کے آپ کو دکھاتے ہوں اب میں اینڈا کرتے ہوں اب میں آپ کو دکھاتے ہوں یہ دیکھیں میں ڈا رہی ہوں بسم اللہ کھی کو ہم نے ہلکا سا گرم کر لیا ڈا رہنے سے پہلے ہاں جی یہ نا تبے پہ نا سہی طرح ہو جاتی ہے اس لئے میں نا تبے پہ تلتی ہوں بیسے تو پریپ پان میں بھی ٹال لیتے ہیں تبے پہ نا اچھی طرح ہو جاتے ہیں آپ بنائیں گے نا آپ کو پتا چلے گا کیسی مزے کی بنتی ہیں یہ اٹھا وینڈی لگے اینے اس کے پہ ہاں یہ نا اب بھی نہیں اٹھا نہیں یہ ہاں اٹھا تھوڑا سانس پہ اکلا بھی سے سیاستی نا سیاستی نا سیاستی نا بہت مزید بنیں گے آپ ٹرائی کریں مزید بنائیں یہ دیکھیں کتنا پیارا کلر آیا اس کا یہ دیکھیں کتنی پیاری تلی گئی یہ ایسے ہی میں دوسری تلوں گی اب ہم دوبارہ آپ کی ٹکیاں اور وہ ہماری ہیں ان کو تل رہے ہیں تو انشاءاللہ امید آپ کو یہ بہت اچھی لگے گی ہماری ریسپی بہت آسان ہے اور ماشرہ دی کتنا پیارا اندر یلو گرین وائٹ اتنا اچھا کلر آ رہا رہا ہے یہ ہم نے پہلی اٹھا دیا ہے یہ چھے آپ بیسن میں گھا لیں جیسے آپ کا دل چاہے یہ تو ہلکی فلکی سنیک کے طور پر آپ اپنے شام کی چائے کے ساتھ لے لیں یا جیسے بھی کبھی آپ کا دل کریں ہلکی فلکی بھوک میں تو یہ چھے آپ لے سکتے ہیں مطلب وہ لائٹ سے چیز ہے بچوں کو لنچ میں بھی دے سکتے ہیں سکور جانے لگے دب روٹی میں رکھیں نا ساتھ سلائٹ سے گھر آپ ناکروں میں دے سکتے ہیں اس طرح بچے کھا بھی لیتے ہیں یہاں دو میں تو ایسے بچوں کو اپنے کو دے دیتی جب سکول جاتے تھے یہ بچے میرے تو اب تو جان نہیں رہے اب تو بند ہے سکول تو اس وقت یہ میں یہ نا روٹی میں رکھیں نا سلائٹ سے گھر آپ ناکر دے دیتی یہ دیکھیں کسنا پیارا کلر ہو گیا دیکھیں ماشاءاللہ میں نے آپ کو پہلی بہتے ہیں کباز میں کو شکایت ہوتی ہے ان کی ٹکیاں ٹوٹ جاتی ہیں سہی نہیں بنتی ہیں تو ماشاءاللہ اگر آپ ہمارے طریقے سے بنائیں گے تو آپ کو یہ شکایت بھی نہیں ہوگی دیکھیں بہت کوپنی پرفیکٹ شیب میں ہے کوٹنگ بھی بہت اچھی ہوئی ہوئی ہے ہر طرح سے ماشاءاللہ بہت اچھی ہیں تو آپ بنا کر کھائیں گے تو انشاءاللہ آپ کو اور زیادہ مزا آئے گا کسی میری بہن نے کہا تھا کہ میری نا ٹکیاں ٹوٹ جاتی ہیں تو میں نے ان کے کہنے پینے یہ ٹکیاں بنا کر دکھائیں ہیں اب وہ دیکھیں گی تو خوش ہو جائیں گی جی تو ویورز جیسا کہ ہم نے آپ سے کہا تھا کہ میں اپنی بات کو ریسیبی کے لاش پر پورا کروں گی تو میں نے اپنی بات کو جہاں چھوڑا تھا وہ یہ تھی کہ خاتون نے سوچا کہ میں کیوں نے اس تحویز کو کھول کر دیکھوں کہ آخر مول صاحب میں اس کندر لکھا کیا تھا تو جب خاتون نے تحویز کھول ڈالا تو اس تحویز کندر لکھا ہوا تھا جیسے ہی تمہارے پاس پیسے کی ریل پیل ہو جائے تو سارا پیسہ اپنی تجوریوں میں بھرنے کی بجائے اپنے اردگرد کے لوگوں میں جو اپنے گھروں میں اپنے بچوں کے رونے کی وجہ سے پریشان ہے کہ ہمارے بچے رات کو بھوکی وجہ سے روتے ہیں ان میں بھی بانڈ دینا کیونکہ ایک وقت ایسا تھا جب تیرے بچے بھوکی وجہ سے رات کو رو رہے تھے تو اس وقت کو یاد رکھتے ہوئے آج جب تمہارے پاس پیسہ ہے تو تم بھی لوگوں کے بچوں کا خیار رکھنا اور انہیں رونے نہ دینا تو میرا بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہمیں اپنے اردگرد نظر رکھنی چاہیے صرف پیسے کو اپنے گھروں اپنی تجوریوں میں ہی نہیں بھرنا چاہیے بلکہ اگر مارے پاس خدا کا دیا ہوا پیسہ ہے مارے پاس ہر نعمت ہے تو ہمیں چاہیے کہ اس نعمتوں کو دوسروں کے ساتھ بھی بانٹیں ان کا بھی خیال رکھیں جن کے پاس ہی نعمتیں نہیں ہیں امید ہے کہ آپ کو میری آج کے بعد اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو کومنٹ کر کے بتائیں اور ہمیں سپورٹ کریں جی تو ناظرین اب ہماری جو الووری ڈکیاں وہ بن چکی ہیں اب ہم جنہوں نے ڈش آؤٹ بھی کر دیا ہے اور ہم نے اس کی سرونگ کیچپ کے ساتھ کی اگر آپ چاہیں تو دہیں کی چٹنی کے ساتھ بھی کیچپ کے ساتھ جس طرح آپ کا دل کرے آپ اس کو لے سکتے ہیں تو دیکھیں ماشاءاللہ دکھنے بھی کتنا پیاری لگ رہی ہے اس کی شکل اور کوٹن بہت کرسپی ہے انشاءاللہ آپ اس کو ٹرائے کریں آپ کو ضرور پسند آئے گی اور اگلی ریسپی تک کیلئے ہمیں اجازت دیں ہمیں دعاوں میں یاد دکھئے گا اور ہمیں کومنٹ ضرور کر کے بتائیے گا اگر آپ نے مارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو مارے چینل کو سبسکرائب کریں اور آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو مل سکے اچھا جی تب تک کے لیے اللہ حافظ